اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتوں کے لیے عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا عورتیں اپنے گھر میں عید کی نماز یا بقرعید کی نماز یعنی عید العظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ شریعت کیا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا عورتیں عیدگاہ جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر عیدگاہ نہیں جا سکتی تو کیا اپنے گھر میں عورتیں عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں ہے؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ رحیمیہ میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر بتیس پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو تیرانوے پہ فتاوہ دارلوم دیوبند میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو بتیس پہ مالا بودہ منہو میں مسئلہ لکھا ہے صفحہ نمبر باسٹھ کھول کر دیکھئے گا بدائیو سنائی میں مسئلہ ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی اور دلائل وغیرہ بدائیو سنائی آپ کھول کر دیکھ لیجئے گا دلائل وہائیں پر وہی پر آپ کو مل جائیں گی بہر کیف یہاں میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بتاؤں گا عورتوں کے لیے عید اور بقرعید کی نماز کا کیا حکم ہے سب سے پہلے آپ تین چیز سمجھیں نمبر ایک عورتوں کے لیے عید کی نماز اور بقرعید کی نماز واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے عورتوں پر عورتوں پر عید کی نماز اور بقرعید کی نماز واجب نہیں ہے شرعن یہ اتفاقی مسئلہ ہے تمام فقہ کا اس میں اتفاق ہے کہ عورتوں پر واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے پہلا مسئلہ انشاءاللہ مسئلہ آگے آپ کا حل ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ یاد رکھیں کہ عید العزہ کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو یعنی بقرعید کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو بغیر جماعت کے آپ نہیں پڑھ سکتے جماعت شرط ہے بغیر جماعت کے آپ عید کی نماز اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھ سکتے شرط ہے کہ جماعت ہو اب تیسرا مسئلہ عورتوں کے لئے جماعت کرنا مکروح تحریمی ہے اس کے متعلق میں نے مکمل دلائل کے ساتھ حدیث مبارکہ کے ساتھ بلکل مکمل دلائل اور ایک ایک سنت پہ میں نے کلام کیا ہے ایک مستقل ویڈیو موجود ہے کہ عورتوں کے لئے جماعت کرنا کیسا ہے بلکل مستقل جو ہے ویڈیو موجود ہے دلائل کے ساتھ اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ عرض کر رہا تھا عورتوں کے لئے جماعت کرنا مکروح تحریمی ہے تین چیزیں ہو گئی تین مسئلہ ہو گیا اب عورتوں کے لئے عیدگاہ جانے کی ضرورت نہیں کیوں ان پر واجب نہیں ہے عید کی نماز اور گھر میں رہنا ہے انہیں وہاں جائیں گی نہیں ان کے لئے گھر میں ہی رہنا ہے اور گھر میں بھی وہ عید کی نماز پڑھیں گی نہیں کیوں نہیں پڑھیں گی کیونکہ گھر میں جب جماعت سے پڑھیں گی تو جماعت جو ہے ان کے لئے مکروح تحریمی ہے اور جماعت عورتوں کے لئے جب مکروح تحریمی ہے تو عید کی نماز بغیر جماعت کے ہو نہیں سکتی بکر عید کی نماز عید العزہ کی نماز یا عید کی نماز جو بھی ہو آپ عورتوں کے لئے ہو یا مردوں کے لئے جو بھی ہو یہ جماعت شرط ہے بغیر جماعت کے آپ نہیں پڑھ سکتے اور عورتوں کے لئے جماعت مکرو تحریمی ہے کہ اگر خالص عورتیں ہیں صرف صرف عورتیں جاہاں جماعت کر کے پڑھ رہی ہیں تو پھر ان کے لئے جماعت مکرو تحریمی ہے جائز نہیں ہے اب سمجھیں اگر عورت عیدگاہ جاتی ہے اجازت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روک دیا گیا پابندی لگا دی گئی صحابہ اکرام کا اجمع ہو گیا اس کے متعلق عورتیں مسجد جا سکتی ہیں یا نہیں عیدگاہ جا سکتی ہیں یا نہیں مکمل دلائل کے ساتھ اور جو فریق مخالف ہیں ان کی دلائل کا جواب دیتے ہوئے میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے اپنے اس چینل پہ نہیں ہے تحفظ احناف ایک چینل ہے جناب ساجد صاحب کی ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں بلکل دلائل کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر تو ہم عورتوں کے لئے عیدگاہ جانا بھی نہیں ہے اور دوسری بات عید کی نماز ان کے لئے واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور پڑھنا بھی چاہیں گے تو پڑھ نہیں سکتی کیوں نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ بغیر جماعت کے عید کی نماز بکر عید کی نماز ہوگی نہیں اور عورتوں کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا مقرو تحریمی ہے سمجھ میں آیا کہ عورتیں عیدگاہ بھی نہیں جا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی اگر نماز پڑھنا چاہیں گی اکیلی اکیلی نماز پڑھنا چاہیں گی تب بھی ہوگا نہیں کیونکہ اگر اکیلی نماز پڑھیں گی تو نماز ہوگا ہی نہیں کیونکہ عید کی نماز بقرید کی نماز بغیر جماعت کی ہوتی ہی نہیں ہے جماعت شرط ہے جماعت شرط ہے عید کے لئے بقرید کے لئے اب سمجھیں عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے اکیلی پڑھتی ہے تو نماز ہوئی نہیں اور جماعت سے پڑے گی تو گناہ ملے گا کیوں گناہ ملے گا اس لیے کہ جماعت کرنا عورتوں کے لیے مکرو تحریمی ہے اجازت نہیں ہے شریعت میں اب اس کے لیے فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے عید اور بقرید کی نماز ہے ہی نہیں عورتیں عید اور بقرید کی نماز پڑھیں گے ہی نہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے وہ کہ عید کی نماز بقرید کی نماز عورتیں پڑھیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے لیے عید کی نماز بقرید کی نماز مردوں کے لیے ہے عورتوں سے عورتوں کے لیے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فقہ اکرام نے لکھا ہے عید کی نماز یا بقرید کی نماز جب عیدگاہ میں ہو جائے اس کے بعد اگر عورت شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر دو رکعت گھر میں نماز پڑھ لے یہ عید کی نماز نہیں ہے اس کے لیے فوقہ اکرام نے یہ بھی لکھ دیا یہ جو پڑھے گی وہ بھی عید کی نماز بقرعید کی نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نفرل نماز ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر اگر چاہے گی تو پڑھ سکتی ہے یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے یہ بھی کوئی جو ہے واجب اور ضروری نہیں ہے یہ بس ایسا ہی بتا دیا گیا ہے اگر چاہتی ہے تو پڑھ لیں شکرانے کے طور پر لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور کب پڑھے گی ضروری یہ ہے کہ عید اور بقرعید کی نماز جب وہاں ہو جائے عیدگاہ میں اس کے بعد اگر گھر میں پڑھنا چاہیے تو اجازت ہے اس سے پہلے عید کی نماز اور بقرعید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نماز ہونے سے پہلے گھر میں ہو یا کہیں پر بھی نفرل نماز پڑھنا نفرل نماز جائز نہیں ہے مکروح ہے سخت مکروح ہے مکروح تحریمی ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو بتاؤں گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے نئے سمجھ پائیں تو پوچھیں علماء سے پوچھیں علماء سے رابطہ کریں لیکن دماغ دوڑا کر غلط مسئلہ سمجھنے کی کوشش مت کریں بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں